بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم صاحبہ وہاں کن کو فون پر کیا کیا فرما رہی ہیں یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ڈی این اے اور ٹونٹی فور کا عزاز ہے کہ ہم ہر خبر اللہ کے فضل سے آپ کو پہلے دیتے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے صرف میرے مولا کے کرم سے الحمدللہ تو ایک ہی ہے آج وکیلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کیا ہے اور کون قرار ہے یہ دسکس کرنا ہے شہباز شیف صاحب وزیر اللہ پنجاب کے گھر پر میاں محمد واز شیف دوبت دفعہ گئے اور ان کی بیٹنگ ہوئی وہ کیا ہے اور ای سی ال میں نام کس کا ڈال لے کے لیے تو اتنا خوش ہے سعید قاضی صاحب کے پاس آپ جید جناب ابھی تو بہت کچھ ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ کہ جو بہت ساری فائلیں اور کھلنے والی ہیں درجنوں جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ کہاں کہاں پہنچی ہیں ابھی تک اس میں کیا کون کون اس کے اس نیٹ میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو کھانے والا معاملہ تھا شہباز شریف صاحب کھانے پہ کے دوران کیا ملاقات ہوئی جو دیلیڈ کھانا تھا اور جو پہلی دفعہ آج دماغ کے ولی خبر دینی ہے نا ہم نے وہ خبر تو خیر ہم دیکھ وہ بلکہ دکھا دیں اگر ہمیں لیکن اس سے پہلے کے نہیں ابھی نہیں یعنی پہلے یہ وکیلوں کی بات کر لیں وکیلوں کی بات کر لیتے ہیں کیا کیا ہوا ہے دیکھیں جی وہاں سو گیس ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے پانی پھینکا ہے اور وہ ظاہرہ وہ مان نہیں رہے آرڈر اور بارہ بندے زخمی ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وکیل جو ہے وہ سیریس زخمی ہوئے ہیں کم یعنی وہ یہ حال نہیں یہ آپ کو یاد ہوگا مارڈل ٹون میں ایک حملہ ہوا تھا خود کش وہ جو ہے ملزمان پکلے گئے ہیں اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس حملے کا حدف وزیر اللہ پنجاب میاں محمد شباہ شریف تھے شاید صاحب یہ آپ نے اس وقت خبر دی اور آئی ایس پی آر آج خبر دے رہے ہیں بہرحال خدا کا شکل یہ بڑی خوفناک خبر ہے بڑی خوفناک خبر ہے وہ صرف اللہ کے فضل سے بچ گئے ہیں اگرچہ تیس چالیس ہمارے بہت بہادر سپائی شہید ہو گئے ہیں لیکن ان کا کون ہو سکتا ہے کیا فائدہ لینا ہے وہاں نے ٹارگٹ دیا ہے تحریکِ طالبان سوات گروپ یہ فضل اللہ کا گروپ جو ہے ان کا پہلے یہ ایک بندہ جنہوں نے حملہ کیا ہے اور بندے شہید کر کے وہ تو جہنم واصل ہو گیا ہمارے خیال میں ایک دوسرا جو خود کش حملہ آور ہے عرفہ ٹاور جو ہے نا یہ جی جی ادھر ایک ملازم تھا وہ اس کے گھر میں ملازم ہو گیا جا کے پیچھے ہی بڑا تھاٹ اوٹ پلان تھا بڑا پکا منصوبہ تھا اور وہ وہ ابھی اس نے حملہ کرنا تھی وہ جیکڑ وہ بندہ اور کئی بندے گرفتار ہیں ایک دو ابھی مفرور ہیں ان کے پیچھے ہے ہماری ایجنسیاں آپ جب دیکھیں گی کہ راہ نے یہاں سے ہندوستان سے یہ ٹارگٹ کیوں کیا اور اس کے مقاصد کیا تھے اور بینظیر کا قتل کس نے کرایا اور ڈالا کس پر جا رہا ہے اور یعنی اس کے وجہ کیا تھی اسی طرح کا یہ واقعہ ہے کہ شباز شریف کو کون قتل کروا رہا تھا لیکن ہم نے خبر دی تھی اور الحمدللہ یہ خیال صاحب آپ سمجھتے ہیں نہیں نہیں بڑی آپ کی ونڈی کیٹ ہوئی آپ کی خبر اور آپ کی نہیں چھ مہینے میں ہم نے جتنی خبریں دیئے ہیں ایک لسٹ بنا لے کہ کون کون سے خبریں ہماری ٹھیک ہیں اچھا چھوٹ سب آپ آتے ہیں کہ اور آج ہوسٹیج رہا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جی وکیل آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا عدالت کا فیصلہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جب سے یہ جو یہاں پہ ایک تحریک سو کال چلی تھی ریسٹ ریسٹوریشن آف چیف جج صاحب کی کیا نا افتغار چوئی صاحب کی اس کے بعد ایک عجیب و غریب سلسلہ چل نکلا ہے یہ آپ مجھے بتائیں آپ کے جو پرائیم ریسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میں سمن نہ بھیجو میں آپ کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہوں اور وکیل جو ہے سارے بھائیں آرے دوست بھائیے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب رانا سناؤلہ صاحب یہ ذرا سنیے رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں جن کو جو ہے وہ سزا دینے کی بات ہوئی ہے یہ کوئی وزیراعظم یا کوئی شہستدان تو نہیں ہے اس کو جو مرضی آپ کرتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کو نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر محجاج کر سکتا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہر چونک پہ ایک عدالت کھول لیتے ہیں ایک ماب جسٹس شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہی کر لیتے ہیں کہ میرے گھر میں سمن آئے میں سو بندے اکٹھے کر کے باہر کھڑا کر لوں کہ میرا جمہوری حق ہے گرفتار نہ ہونا اور میرا جمہوری حق ہے یہاں پہ چوری کرنا یا جرم کرنا ہم کس طرف اس قوم کو لے کے جا رہے ہیں ابھی یعنی جو تنازع ہے نا ججوں کا اور وکیلوں کا جو ملتحان سے شروع ہوئے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں یہی بات ہے نا یہی بات ہے یہ نواز شریف صاحب نے پچیس طریقوں ایوان اقبال میں وکیلوں کا کنونشن رکھا ہے آپ کے علم میں ہیں نہیں پچیس آنے والی جو ہے جی یہی پچیس اگست کو پہلے بھی بڑے بڑے ہمیں پتہ ہے گرانٹیں ملتی رہی ہیں آپ کو بتائیں نہیں آپ انہوں نے پیسہ بانٹا ہے اور گورنر ملک رفیق رجوانہ جو ملتحان سے ہے وہ ان کے پشت پناہی کر رہے ہیں وکیلوں کی اور رانہ صلی اللہ علیہ جو وزیر قانون ہے جو لاکرونیت پر اور یہ بھی انکشاف کرتے ہیں میں کسی وقت دوں گا تفصیل ایک شخص فیصلہ بات کا دیکھت گرگتار ہے جس نے کہا ہے کہ میں انکشاف کروں گا کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کس کے اوبارے میں کیا کرایا یہ ہم نے بعد میں کرنا ہے لیکن ابھی اس پر رہے ہیں ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو انکرج کیا جا رہے ہیں کہ آپ ججوں کے معاملے کو ختم نہ ہونے دیں اور وکیلوں کے سر پھڑے گئے گویا یہ تنی خاک اور دھول اڑائیں گے تاکہ ان کے اپنا کیس ان کے تہیں لیکن یہ نکام ہوگا کیونکہ جج اور وکیل بار اور بینٹ اور پورا ملک دوسری بات مجھے یہ بتا ہے ابھی آج ای سی ال کے بارے میں جو خبر آئی ہے نہیں پہلے یہ بات قتم کر لیں انہوں نے اب وہ کہتے ہیں جی اس معاملے کو چیف جسد پاکستان کی درخواست میں ہم نے دی ہوئی ہے وکیلوں نے تو وہ یعنی وکیل چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا مقدمہ جو ہے چیف جسد اور سینے ججز سن کے اس معاملے کو ریزال کر دیں ہم اٹھالی بھی ختم کرتے ہیں پیسے میں آپ سے اپنا ذاتی ایکسپیرنس بتا ہوں دو تین دفعہ بتا چکا ہوں بڑا ریلیمنٹ بتانا میں نے ایک لور کورٹ میں گیا ایک صافی کا مقدمہ تھا خدا کی قسم وہ گفتگو میں نے سنی اور اس طریقے سے کان بند کر کے جونئر جج بچائرے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے وہیں سے کان لے پیٹھے اور باہر آگئے وہاں پہ میرے علاوہ اور کون تھے میں اب نام نہیں لینا چاہتا بڑے مشہور ایک وہ شخصیت جنرلزم کی آپ بات سمجھ گئے کہ رانہ صلاح اللہ کیا کر رہے اور گورنر فرص صاحب کیا فرق ہے اور یہ پیسے کون دے رہا ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بند کرائیں ججوں کا اور وکیلوں کا جگڑا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے جس جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے اگر کسی جاج نے بھی کچھ زیادتی کی ہے تو ان کا بھی فرض ہے جج سے اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو آخری کورٹ تو ہے نہیں اوپر جا کے آپ ریلیف لے لیں ریمیڈی لے لیں جاج صاحب کو بھی میں نے کہا بھی یہاں تو اب میں کہتا ہوں یہ جو بچہ لے کے آتا ہے یہ ہمارے لیے کعبہ بغیرہ ہم تو اس کو بھی ہوئی تحقیق لیکن اصل بات آپ بتا نہیں رہے نا چھوڑے کعبہ جج صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رجوانہ صاحب اور یہ مل کے کنونشن بلا کے تو ججوں کو انسٹیگیٹ کریں آپ تو یہ بات کریں نہیں نہیں ججوں کے خلاف وکیلوں کے یہی کہہ رہے نا یعنی مدان جنگ بنا رہے یہ میں کہہ رہا ہوں مدان جنگ بنا رہے ہوا تو یہ ہے نا بہادری ان کی بتائیں یاد صادق سپیکر کو بلایا جاتی ہمرا اب بعض یعنی اسی پر آنا تھا ریفرنس کر آنا تھا تین چار بندوں نے کیا اس کے بعد وہ رات گئے انہوں نے پتہ لگا مجھے تو اندر میں ہو جوں گا یہ کیا فلم دی ہے جاج نے اگر ایک ججمنٹ دی ہے کسی بھی جاج نے تو آپ اس کے خلاف جو فورم میں جاؤں آپ اس کے خلاف اپلیکیشن کہاں دے سکتے ہیں تو اگلے دن پھر بگی بلی بن کے واپس لے لیے انہوں نے واپس لے لیے ابھی تک خبریں تو آ رہی ہیں کہ شاید انہوں نے اپ ٹو نہیں انہوں نے اپ ٹو اینیتنگ لیکن کوئی جج جو ہوں گے پیچھے پوری قوم ہے ان کو یہ نہیں پتا اب نظر آ گیا ہے اور یہ وکیلوں کا جو کر رہے ہیں یہ تماشاں بند کر رہے ہیں یہ پیسے بانڈنے اور ان کو گورنرہ آز میں بلا بلا کے اور رانہ سناولہ ان کو جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں جوڈیچری کے خلاف یہ نہیں اکسپٹیبل لیکن اب اب آگے چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ جو ای سی ال والا معاملہ ابھی خبریں کچھ پر چینلز نے بسائے نہ کیا ہوئے وہ خبر تو انہوں نے غلط ہی چلائی کچھ لوگوں نے جی ڈال دیا گیا ہے مگر ہمارے چینل نے تو ایسی کوئی خبر نہیں دی لیکن ہوا یہ ہے پتہ یہ چلا ہے کہ ای سی ال پہ نام ڈالنے کے لیے یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو لاہور کی جو نیب ہے انہوں نے پروسیڈ کیا تھا کہ اسلام آباد والے جو ہیں ان کا نام ڈال دیں اور جب یہ بات وہاں تک پہنچی تو ایک جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں تھر تھلی مچ گئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک خوفناک پریشر آیا یہاں پہ اور بلکہ جو نیب کے چیئرمنن ملک سے باہر تھے دیا ہے ڈافرز کو کہ یہ ملک سے باگنے والے ہیں یہ یہاں پیش نہیں ہو رہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں نوٹسز گئے ہیں اس کے باوجود نہیں وہ بیگم صاحبہ پہلے چلی گئی حالانکہ وہ ایک سو بھی ان کا تو نہیں نہ ڈالا تھا ان کا نہیں اچھا یہ وہاں سے انہوں نے لیٹر لکھا لیٹر لکھ کے وزارت داخلہ بیجا انہوں نے پڑھ کے انہوں نے وصول کرنے سرکار کے کہ ہم آرے اوپر یعنی آپ کے احکامات لاغو نہیں ہوتے ہم نے لیٹر سی بھی نہیں کرنا ان کا لیٹر واپس کر دیا ادھر چینمن آسٹریہ سے ان کو فون کرتا جا رہا ہے کہ خبردار ای سی ال والا لیٹر ویڈرا کرے لیکن جب ایک نمبر لگ کے آپ کو بھی پتا ہے سرکاری دفتروں میں ڈیب کے پجاب کے دفتر سے چلا گیا ہے لیکن اب کیا بنے گا ان تفتیشی افسران کا کیا بنے گا ان کی فیملی سیف ہیں یہ دیکھیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بنے گا جیسے دودھ میں سے باہر گندی چیز پھینک دی گئی تھی چوئی صاحب یہ نہیں اب دیکھنے سے پہلے کیا ہوا جی آئی ٹی کے ساتھ کیا ہوا جی آئی ٹی کے لوگوں کو آؤٹر کی فیملیوں کو باہر بھیجنا پڑ گیا تھا رکا کوئی کام نہیں رکا ان کے پیچھے ہی پچاس ساڈ ازار بندہ سارا ہوا ہے سارا کچھا ہے آپ اندر کی بات مجھے بتائیں کہ آپ کو پتا ہے بھائیوں کے رفت بھی بڑی خوفناک چل رہی ہے باہر خبر آتی ہے پھر اکٹھے ہو کے بغل گیر ہو کے ایک تصویر کچھوائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے حالانکہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے بھائی کچھ اور سوچ رہے ہیں اور بڑے کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں چھوٹے بھائی جان لگتا ہے یہ خیال ہے کہ بھائی ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبے مالا معاملہ نہ ہو کئی درمیان میں وایا میڈیا نظر آ جائے یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کی کوئی خبریں باہر نہیں آئیں لیکن یہ صرف ایک فوٹو سیشن تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہم اکٹھے ہیں نہیں دو دفعہ میٹنگ ہو جی آج ہی پہلے ایک لوکل گورنمنٹ کے اوپر جو لوگ تھے ان کی میٹنگ کی ہوئی تھی وان ایٹی پر نواز شیف صاحب نے تو وہاں جانے سے پہلے ان کے گھر گئے ہیں شباز شیف صاحب کے پاس وہاں ان کے دونوں صاحب ذات گان بھی تھے حمزہ شباز اور سلمان شباز بھی وہاں میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد وہ اپنی میٹنگ کی ہے وان ایٹی پر پھر واپس پھر شباز شیف سے ون ٹو ون میٹنگ کی ہے یہ ان کا سرکاری ذراہ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اچھے یہ بتائیں کب تک جو آفس ہے وہ ہے نا ضمیر جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ تیرے کوچے میں یوں کھڑا ہوں جیسے ہاکی کا گول کیپر ہوں تو یہ کب تک گول روکتے رہیں گے نواز شیف صاحب کے خلاف یہ جو آپ کی پی ایم صاحب ہیں اور یہ جو ایڈمنسٹیشن اس وقت تو ہی نہیں روکنا نہیں روک تو رہے ہیں انہوں نے واپس رہی تھی روکتے کر رہے ہیں اپنا پینڈا کھوٹا کر رہے ہیں اپنا بیڑا گھر کر رہے ہیں اپنا اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں آپ جی پرائیم نسٹر صاحب کی حالت دیکھ رہے ہیں آج وہ پارلیمنی گروپ کی میٹنگ کر رہے ہیں آپ نے وہ خبر ابھی نہیں دی یہ بعد میں دینی ہے وہ کون دی کہ وہ جو کال ہوئی ہے اور گھر فیملی میں جو نہیں وہ بڑی اہم خبر ہے بعد میں کرنی ہے ابھی نہیں تھوڑا سے پتا تو دے نا نہیں ابھی نہیں میں نے کچھ نہیں بتا رہا یہ میں نے بتایا شروع میں کہ کالنگ کہا لندن میں کیا ہو رہا ہے آہم خبر ابھی بعد میں دیں گے کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہاں میں اور بات کرنے لگا ہوں وہاں شہباز شیف صاحب نے موقف لے لیا ہے کہ سبائی وزراء اور ایم پی ایس کسی یعنی فوج اور ججو وہ تو آگیا نکال کسی ادارے کے خلال آیا نا وہ کہتے ہیں کہ یہی یہ پالسی ہے یہی ہم نے چلانی ہے اور آئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو گیا کہ اب جاتی عمرہ میں جو وزیراعظم سابق کے ساتھ ورکر ہے نا مشیر وزیر وہ ابھی بھی وزیراعظم پیج کر رہے وہ پنجاب میں مختلف سیکٹریوں کو کمیشنروں کو آئی جی کو جو رانہ سناولہ صاحب نے آج کہا ہے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے پھر حکم مان لیا ہے شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے آج لائلز کے حوالے سے پھر کورٹ کے پھر ایک 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 بڑا بیسی انٹیلیجنٹ وار کیا انہوں نے اس کے لگتا ہے بعد مریم نواز کے بارے سوالے سے فیملی کی امیجیٹ فیملی کے بارے میں ایک بڑی خبر دوں گا لیکن میں نے کہا کہ ادھر مداخلہ جو ہو رہی ہے پنجاب گورنمنٹ میں سیکٹری کمیشنر آئی جی چیف سیکٹری جا جا کے چیف میسٹر کو فریادے کر رہے کہ سر اب ہم نے آپ کے حکمات پر عمل کرنا ہے یا سابق وزیراعظم کو ہمیں بتا دیں ہم کدھر مریں یہ جواب ہے اس کا بھی ساب لینے آفٹر شارٹ بریک موسیقی اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی بھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود کلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نور دیکھئے پروگرام اختلافی نور جمعہ سے ادوار راج ساتھ بچ کر تین منٹ پر سلف 24 نیوز ایسٹر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیویٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست پر آئے عوام یا دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتماع شام سات بچ کر تیز منٹ پہ سیف ٹوئنی پو نیو اوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تجربہ کی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی ہم اہم تلخی سنوی مقاصد پر ہوتی ہے مقال میں سے بات بڑھنے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیویٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں ویلکم بیک سعید قاضی صاحب کیا خیر خبر دے رہے ہیں آپ آپ دے رہے ہیں بتائیں کیا ٹیلی فون کال کیا ہوئی آج اچھا یہ ہے کہ چاہیے ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ صاحبہ جو ہے وہ ان کو میرا حال طریقہ آگئے خبروں میں رہنے کا انہوں نے انہوں نے کیا کیا یہ تو ایک آپ کو اچانک اچھمبہ ہوا ہے کہ دو تین دن پہلے ایک سو بیت سے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اس دن سکروٹنی ہوئی ہے وہ اچانک صبح انہوں نے فلائیڈ پکڑی اور لندن چلی گی سابق وزیراعظم نواز چیف کی بیگم صاحبہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کسی کو سمجھ نہیں لگی کہ بھئی کیا خزانہ آواز لے کے آنا ہے یا وہاں کو تبیہیت کی خرابی کا بات کر رہے تھے نہیں ووٹر کاؤنٹ سے ہیں جو ان کو کنونس کرنے گئی ہیں سمجھ نہیں لگی اس کے بعد اب ہمارے پاس آئی ہے پوری تفصیل ہوا یہ ہے کہ محترم نواز چیف صاحب کے صاحب زہاد غان جو ہے نا حسین واز جن کو ہم ببلو کو سمجھتے ہیں اور حسن واز انہوں نے نیب کے معاملات یا مقدمات کو بکتنے کے لیے یا پیشی کے لیے نیب کے دفتر میں کیا پاکستان ہی آنے سے انکار کر دیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جانے اور آپ کا کام جانے نہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نیشنل ہیں ہی نہیں ہیں ہم تو بریٹش نیشنل ہیں اگرچہ ابھی بھی وہ پاکستان کے ڈیول نیشنل ہیں جی آئی ٹی میں تو آئے تھے وہ نہیں ہاتھے رہے نا اس وقت تو امید تھی نا کسی کو یقین تھا کوئی سوائے ڈی آنے کے اس پروگرم میں کوئی کہہ رہا تھا کہ نواز شیف ہٹ جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے اپنے والد کو ابنڈن کر دیا اس وقت یہ بات سن لیں نا پہلے انہوں نے ان کا کیا موقع ہے حسین نواز اور حسن نواز کا یہ موقع ہے کہ ہم نے تو یوکے کی نیشنلیٹی لی ہوئی ہے حالانکہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہم نے نہیں آنا بس ہم پاکستان میں کسی پیشی کو بھگتنے کے لیے نہ مقدمے میں نہ کسی جیل میں نہ تھانے ٹپانے میں کسی جگہ ہم نہیں آتے ہیں ان کا یہ حتمیوں موقع آ گیا اچھا وہ یہ کہتے ہیں ہم ادھر کے لیکن یہ جو کامن ویلز کے کنٹریز ہیں نا تو ان کو اللہ کیا ہوا ہے کہ دیکن کیپ دیئر اوریجنل نیشنلیٹی اور یوکی نیشنلیٹی یہ اس کے ساتھ ابھی بھی نیشنل نے پاکستان کے انہوں نے بیٹنن نہیں کی ہوئی لوٹ مار کرنا ادھر سے رہے اب جب موقع مل ہے پیش کرنے کا گاج جنہ کھا دی آنے تو ادھر ٹیڑ پیڑ ہو رہی ہے تو ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اب مریم نواز صاحبہ کی ہمارے مسد کا ذرائع کے مطابق یہ اب گپ شاب کی والی بات نہیں ہے نہ خواہشات کے گوڑے ہیں نہ کوئی افواہ ہے نہ کچھ ہے دو جمع دو اطلاع ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بھائیوں سے بات کی ان کو بار بار سمجھاتی رہی لمبی لمبی ٹیلی فون کالیں کی کہ بھائی صاحب حسین صاحب اور حسن صاحب اس وقت آپ کا والد بیمار بھی ہیں سابق وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہے مقدموں کا اور آپ نے آکے سارا صفائی دینی ہے جو آپ پہلے کہتے رہے ہیں کہ ساری فرمیں بھی سارا کاروبار بھی ہمارا ہے اور نواز چیف صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ میرا کیا تعلق حالانکہ یہ ثابت نہیں ہوا تعلق ان کا ہے تو آپ نے بڑے اور بیمار باپ کو قانون اور اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور آلیں کو تیار نہیں ہیں تو آپ نے ان کو منتے بھی کی ہیں ان کو یعنی مریم صاحب کا پہلے کردار ڈسکس کر لینا وہ تو چلے پھر پہ ترک کردار ہوتا نہیں پہلے کیا یعنی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اور حقائق بتانا نہیں یہ تو ابرت پریشان ہے ایک ایمین صاحب ہیں میری برادری کے وہاں فیصلہ بات سے میاں منان میاں نواز شیف کے وہ بہت ہی بڑے سمجھ لیں کہ یعنی سب سے بڑے ان کے ڈائی آرٹ سپورٹر ہیں چمچے کہلیں خوش آمدی کہلیں جو کہنا کہلیں لیکن وہ رہے ہیں آج تک تو اگلے دن ایک فیلو ایم پی ایم میں نے کھڑا تھا تو وہاں کہتے ہیں جی میں تو حیران ہی ہو گیا کل وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو میں مل لیں گیا تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا ایڈی سی کے کمرے میں تو وزیراعظم اندر سے باہر آگئے انہوں نے کہا میعظم اندر کیوں نہیں آئے باہر کیوں بیٹھ انہوں نے کہا ہمارا یہ آلت ہے کہ ہمیں تو چھے چھے مہینے مریم نواز کے گنمن جو ہے نا یعنی ان کے جو وہ اندر نہیں گسنے دیتے تھے ٹھیک ہے لیکن نہیں میں اس بات پر آتا ہوں اس میں سارا مورال آف دیس ہول سٹوری میں نے کہا پہلے تو ایم میں نے وزیر مشیر اس کو چھوڑے نہیں نہیں میں اور بات کر رہا ہوں سب سے کٹوا دیا مریم نے پھر یعنی ان کا جو بھائی جو آپ نے باپ سے کی طرح اس کو چھوڑا بات سوار اس میں یہ نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے وہ تو مریم صاحب نے جو کیا ابھی بات میں کم کری کری کیجئے گا بات بات یہ ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے آپ پیسے کٹے کرتے ہیں ان بچوں کے لیے اپنی اوپر ریفرنسز اور آپ جو ہے عدالتوں میں کھجل اور دھکے اس مقام پر پہنچنے کے بعد کتنا بڑا عبرت کا ایک نشان ہے مجھے بتائیں اور ان بچوں کے لیے جو ہے لوگوں کے بچوں کو بوکھا مارتے ہیں ہم اور بغیر دوائی کیونکہ مارتے ہیں ہم چونکہ سارے پیسے نکل کے ہم نکل لے جاتے ہیں یہ ہے عبرت کا نشان نہیں پر وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں لوٹ مار کی نا کس نے نہیں کی وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کی چلے چھوڑے ان کو انہوں نے نہیں کی ہوگی وہ ریسیپینٹ تو تھے نا بینیفیشری تو تھے یہ آپ کا بینیفیشری تو نہیں تو آپ کے خیال میں کمائی تھی انہوں نے وہاں پہ پھاتا نہیں آپ بھی بتایا آپ کا بیٹا بھی لندن میں رہتا ہے کہ کتنے کمالی ہیں اس نے وہ اپنا کر رہا گزارہ گزارہ کر رہا اس کی تین سو بیلڈنگز ہیں وہاں پہ اس کے چار فلیٹ ہیں وہاں پہ نہیں ہے نا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے طریقے سے تو ایک بندہ جو کھورا نہیں پکا کرا سکتا آج کل جو علاہت ہیں آپ کے لندن میں چیز ہے کیا لیکن سوال پھر یہ ہے کہ کس لیے ہم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اچھا یہ اب پھر یہ نا شباہ شیف اور ان کے بچوں سے بھی جھگڑا کرا دیا ہے اچھاسی راستے تقریباً جدا ہوتے ہوتے بچے آج گئے ہیں نواز شیف صاحب کو اب ہتھا نہ دیکھے دندہ نہ کھول لیاں پہنے لیکن بریک کے بعد ہم اس کو آگے چلتے ہیں آفٹر شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرسے جمعی رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوینٹی وو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دوازی ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا تاکہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں کوئی بھی کرپس یا سلطان اس کی چوری اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا کچھا اس مولکی تو یہی سٹوری ہے جیسی کرنی بیسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعہ آت کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے امپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے رکھے لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ڈی پر کی کھا تو میں اپنا مال چپا لے ایک کچھا کو پنا کشی تا تا میرے نام شباہ شریف میری پر این ایمالو کو گرانو میسا کھومت کے رنگ پہ سٹن بیٹ گے ہوئے اوپوئی شرم ہوتی ہے اوپوئی حیاء ہوتی ہے ماغوات تفتی پتہ دے ایمالو کو گرانو شبولی اتھا شبولی اتھا کیوں کے دیکھئے کیوں کے جمبوری اتھا ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگرتی ویلکم بیک تو یہ مریم نواز صاحبہ اتنی امبیشیس ہو گئی ہے کہ رات و رات رات و رات میں امین بلجو وزیراعظم بلجو ایک خاتون جنللس کو یہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوال کریں میرے والد سے نواز شیف صاحب سے کہ وہ کلسوم صاحبہ کی تو آپ کی والد میری والدہ یا نہیں مریم کی والدہ کی تو بھی یہ ٹھیک نہیں رہتی ان کی بجائے مریم کیوں کیوں انہیں ٹکڑ دیتے اب اندازہ لگائیں انہوں نے اس طرح کی سیچویشن پیدا کر دی ہے کہ کوئی شخص کلسوم نواز کی مہم چلانے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں آپ کے سامنے اوہ دربائیوں کو بھی اب انہوں نے گالم گلوج کی ہے کیا کر رہے ہیں ہر طرح یہ مزار یہ کیا بنی ہوئی جانسی کی رانی بنی ہوئی ہے کس کے ساتھ اچھا ایک بتائیں اگلی اگلی سٹوری پر بات کرتے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ درجنوں افراد اور جو ہیں اور جو حکومتی ہمارے دین رہے ہیں اور حکومتوں میں رہے ہیں ان کی بھی ریکرڈز جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں ریلیونٹ مقامات پر اور وہ کب کھلتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھلیں گے نو اکتوبر کے بعد جب نیب کے یہ چیرمن شاید رخصت ہو جائیں کچھ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کچھ کہہ رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی بجاہ ہے کہ میاں صاحب کے جو سمان نکل کے آیا ہے باہر بڑا کوئی نہیں نہیں یہ آپ لوئے کے چنے والے صاحب جو ہے نا کہ ہم لوئے کا چنہ ہے ہاں ان کے فلاح ہے یہ بھی تو اب تقریباً ٹائکونز میں ہیں بلینرز میں آتے ہیں نہیں تو آپ سوال بھوکتے ہیں بلکہ یہ ہیں اس کے علاوہ اور دیگر کئی وزیر کئی وزیر ہیں کئی سابق کئی مجودہ اور سب کے کاروبار میں اللہ نے بڑا بڑی برکت ڈالی یہ بادروانی اور جرائم اور ذائچہ گردی اور یہ اکامہ آلڈر تو جتنے تھے یہ سارے کے سارے پیسہ چھپانے کے لیے اور منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا رہا ہے اب تو یہ اٹس اپ پبلک نالج وہ حنیف عبازی کا ہے اب انیف عبازی صاحب بھی غائب ہو گئے اچھا نہیں تیر بندے غائب ہوئے ابھی پتہ نہیں اگر میں اور زیادہ ٹی وی تو نہیں دیکھتا یہ بتائیں کہ اب تلال چوری صاحبی کم کم نظر آتے ہیں شاید آج نظر آئے یا کچھ نہیں اسی طرح وزیر بننے کے بعد جو ہیں جس طرح میرا دوست زہیم قادری وزیر بننے کے بعد روح پوش ہوئے ہیں جس طرح لوگ اور بھی میڈیا سے روح پوش سے مراد یہ ہے کہ میڈیا سے اٹ گئے ہیں ابھی بہت سارا ان کے ڈنڈا پھرنے والا اچھا باپ کرنا انہیں منجیاں دے تھلے ڈنڈا پھرنے والا اچھا پنجابی جگہ گئے یعنی بہت ساروں کو ابھی حساب دینا پڑ رہا ہے ایک اور بھی جگہ ہے بڑا نازو مقام آف آیاں جس پہ آپ شاید بات مزید سن پائیں گے یا نہیں بات یہ کہ ڈنڈا تو ایک اور بھی پھرنے والا ہے جہاں ڈیولپمنٹ کے نام سے جو کچھ یہاں پہ پنجاب میں ہوتا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے جس طریقے سے ابھی کتنا پکڑا دیا ہے تیس عرب یا کتنا تین ہزار کروڑ جو ہے تین عرب کتنا ہوتا ہے تین عرب تو دے دیئے نا ایم این ایز کو جو ڈیولپمنٹ کرو تین عرب نہیں تیس عرب سوری تیس عرب دے دیئے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو یہ ان کا ماہی باپ یہ پنجاب میں واردات ہوتی ہے یہ نہیں ترکہ ہے یہ نہیں کاروبار ہے سر جو ہے ترکہ ہی ہے اب مجھے بتائیں جو پنجاب میں ہوا جتنی مہنگی انہوں نے میٹرو بنائی جتنی مہنگی انہوں نے آپ کو پتہ ہے بیس روپے کے ساتھ چالیس روپے سمسکی ہوتی ہے ایک پیسنجر کا جو قرائے ہے بیس روپے اس پہ چالیس روپے ہم دیتے ہیں اب سنیے گا ترکی کمپنیوں نے ایک سال میں ترکی کمپنیوں نے ایک سال میں اپنا ساری انویسٹمنٹ جو ہے نکال دی ہے اور اچھا ہوں جو آجے نا گیارہ گیارہ کس پہ آجے اس پہ آئے نا اس کا کوئی نہیں پوچھے گا ان کا کوئی پتہ نہیں کرائے گا لوٹ کے رکھ دیا اور یہ ساری وہ ڈیٹیل ہیں جس میں میں ڈک کر کے نہیں لیا یہ ساری اس وقت پبلک اور امپورٹنڈ نیوز پیپرز میں یہ فگر چھپ چکی ہیں کہ دنیا کی مہنگی ترین آپ میٹرو بنا رہے ہیں دنیا کی مہنگی ترین آپ نے جو ہے وہ ٹرین بنائی ہے اور یہ اس کے جو مثالیں اگر آپ دیکھیں فرانس میں اس سے سستی بنی ہے چائنہ میں اس سے سستی بنی ہے مگر ہم ہمارے ہاں جتنی کی کوئی بنا کے دکھا دے اور مانشاءاللہ وہ جو انیف عباسی صاحب ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں فیلال میں نے کہا کل دوبارہ سمن جاری کیا ہے کل کے لیے نواز شیف اور دوسرے میمبروں کے لیے اور یہ ای سی ال پر نام ڈال لے گا آپ بتائیں نا اچھا جو دھر ہی آ جاتے ہیں اب آپ یہ خلصوری ساگ ڈار جو ہے ان کو بھی بلایا ہے ساگ ڈار کو بلایا ہے سعید احمد صاحب کا کیا بنے گا تعدمیں گفتگو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے سنائے نہیں تو ان کا بیان ہی نہیں ختم ہو رہا ہے کتنا طویل بیان ہے جرائم اتنے زیادہ ہے لوٹ مار میں وہ شامل رہے ہیں خود بھی فراڈ میں روگ نہیں ہے اور وہ پیش ہونے والے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے نیب کو کہ میں پیش ہوں گا میں اسے پیش ہوں گا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے اس پالیسی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ کو باتا وہ جو دولہ میاں جو ہے جو پیاریسنلی شادی کی ہم نے خبر دی تھی اور وہ ایک ان کی بیغم صاحبہ جو ہے دوسری یا تیسری یا پندرویں ہمیں کیا پتا ہے پتا تو کوئی لگتا ہے چوئی صاحب میں آپ کو بتاؤں ویسے جو اس حال ہوا ہے نا میں ایک رپورٹ میں نہیں وہ جو ایک رپورٹ میں دیکھا نہیں وہ نواز شیف کے اس میں ڈگ ڈیویو پر ناچتی رہی ہے اسلام بات سے لاہر ٹا باہد خطون تھی لیکن چوئی صاحب اس کا بھی ذکر مجھے کرنے دیں یہ جس طریقے سے بیوروکریسی کو شامل کر کے پروجیکٹ ہیڈ بنا کے بیس پیس لاک کی تنقائیں دیں بعد میں اپنے فائنانس دپارٹمنٹ کو کہا کہ پندرہ پندرہ بیس پیس عرب روپیہ آپ بریج فائنانسنگ دیں زیرو انٹریسٹ پہ باہر کی کمپنیوں کو یہ اگر سمان نکلے گا تو پاناما بھول جائے گا آپ کو جو پنجاب میں ہوا ہے چوئی صاحب پاناما سے بڑا ایر جہاں نکل آئے گا تو نکلنا چاہیے جو ہو رہا ہے یہاں پر کیوں نہیں نکلنا چاہیے نکلنا چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا بات وہ سنے پہلے نیب کی کیا اب عساق ڈار سنے وہاں پیش ہونے والے وہ تو پیش ہونے رہے گا وہ نے کہا میں پیش ہوں گا اچھا تو یہ پھر یہ وعدہ ماف گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں جیسے پہلے پیش ہوئے تھے نہیں نہیں پتا عاشیف صاحب نے تو کہا میں یہ جب تک کپٹیشن پڑھی میں نہیں پیش ہوتا اگر یہ پیش ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور باقی بندے جو وہاں جا کے اپنا بیان دے رہے ہیں یہ کھچڑی پاک رہی ہے کال بلایا ہے اور ابھی تو انہوں اسیل کے لیے لکھا ہے اگر تین دفعہ پیش ہی پر نہیں ہوتے تو پھر ان کا نواز شیف اور ان کے ساتھیوں کے گرفتاری کے وارن جاری ہوں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم نے کراچی کے اوپر جو سارے یعنی کل تک کچھ اور تھا آج کچھ ہے ان کا کچھے ہو گئے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعی سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینڈی وو نیوز ایچ ٹی پڑھ لکھتے رہے جنو کی ہکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیف دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر ٹی منٹ پہ صرف ٹوینڈی وو نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹرچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات سے دواز ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گئے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے پر کہ کوئی بھی کرپ سیاست دان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس مولیٹی تو یہ اس کے لیے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات کی رات دس بچ کر تین نٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں پر یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماباپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمیر پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر موسیقی دیکھئے کیوں کہ جمبوری اتھ ہے ہر جمعے کے رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم پومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیویٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخم میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے ویلکم بیک تو آج آرمی ٹیپ کے یعنی آرم آئی ایس پی آر کے جو ہیں آر کے جو ہیں ڈی جی پی آئی ایس پی آر نے جو پریس کامس کی ہے جہاں دہشت گردی کے خلاف واقعات شہباز شیف پر حملے کے ملزم ایک انہوں نے ڈان لیکس پر سوال کے جواب میں کیا کہا ہے وہ آپ کو پتا چلا ہے ہاں انہوں نے کہا بھی اس کو اوپن کر دیں اس کو اوپن کر دیں آپ دکھا دیں سب کو بتا دیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی مرضی ہے بلکل اوپن کر دیں اس کو دکھا دیں اب کیا اس میں رہ گیا مگر بہرحال اچھی بات ہے انہوں نے جو کہیے مگر ایک تھوڑے سی ایک اور ایشو کی طرف چلیں چاہی صاحب آج یہ جو کراچی میں ہوا ہے اور جو بڑے بتائیں نا قوم کو کیا ہوا ہے سٹرینج بیٹ فیلوز جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ پہلے تو خیر یہ ایک ہی تھے اس سے پہلے پی ایس پی ہو جائے یا حقیقی ہو جائے یا ایم پی ایم ہو جائے سارے کٹھے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے ایک بہت عظیم مقصد کے لیے یہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ جو پچیس عرب روپیہ جانے والا ہے وہاں پہ آپ کو کچھ اندازہ ہے پچیس عرب روپیہ ایک بڑی یونیفائنگ فورس کے طور پہ جائے میرا خیال ہے غلط ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عربوں کا معاملہ ہے تو ایک تیس عرب کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جو آج پارلیمنٹیرینز کو ایک ہی گوہ میں جو ہے دیکھیں نا یہی ہے نا یہی بڑے مقاصد ہوتے ہیں آج کل سیاست میں اچھا یہ تو کیا یہ کراچی کیا ہے کس معاملہ یار مجھے یہ بتائیں کہ کال کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو قاتل کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آج ہنس کے گلے لگا رہے ہیں نہیں نہیں وہ ایم کیم کوئی کانفرنس کر رہی ہے سب کو بڑا ہے اوہ کانفرنس تو کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو نکھائیں کو ذرا نکال کے آپ کو فوٹیج بغیرہ جو اس سے پہلے اعلیٰ خیالات ایک دوسرے کے بارے میں قاتل اور دشمن اور ملک دشمن اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہے ہیں ادھر سے پچیس عرب کی آمد کا کوئی تھوڑا بہت ملا ہے تو میرے خیال میں کہا ہوگا کہ یار مل جل کے بیٹھتے ہیں ہاں کیا اچھا کیا ہے پھر دیکھیں کراچی جو ہے نا ایک زخم شکردہ ایک بلیڈنگ بونڈ ہے کس نے لگایا یہ نہیں لگایا تو دشمن نے ہے لیکن ان کے ایجنٹ جو تھے اب لندن میں جو اٹھنڈی فضاؤں میں کرونوں اور مرپے کھا کے لوٹ کے ابھی تک وہاں سے بتا فصول کرتے رہے ہیں اور برطانیہ کی حکومت نے شرم ناغ رول ادا کیا میں یہ کہتا ہوں جب انہوں نے دشمن کے ایجنٹوں سے اپنا قطع تعلق کر لیا تعلق ختم کر دیا ایمکیم پاکستان وہ پاکستان سرزمین پارٹی وہ حقیقی ہو وہ تو پہلے ہی لڑ رہے ہیں باقی ہو سارے کیسز جو قتل کے ہیں ماپ موف کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو قتل کی اگر وہ پاکستان اور کراچی اور آزرباد کے عوام کے لیے متفق ہوتے ہیں وہ ایک بات کے لیے متفق ہیں یہ قبضے کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہاں کم ہوا ہے جب سے یہ ملٹر یہ ایکشن ہوا ہے کوئی کٹھے کٹھے نہیں ہیں میں ان کے ساتھ ہوں جو پاکستان زندہ باد کا لانہ لگاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جو تین مہینے یا چہ مہینے یا سال پہلے گٹنوں میں سراخ کرتا رہا ہے سفلینگ لائیو کرتا رہا ہے کھالیں اتارتا رہا ہے لوگوں کی جوئی صاحب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایک پھر موقع ملے ہے کہ جناب کراچی چونکہ بہت بڑی لیوکریٹیو سیاست ہے بڑی لیوکریٹیو سیاست ہے کراچی کی جیدہ اس میں سے یکجائی ہو بکھرے نہ یہ ہو سکتا ہے ورنہ جو ایک الزامات ایک دوسرے پر لگائے گئے ہیں اس کے بعد تو کٹھا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے یہ سارے جو کل کہہ رہے تھے کہ ہم جی الادہ ہو کے آگئے ہیں ہم اس وقت بول نہیں سکے اس وقت جرم ہوتا رہا ہم دیکھتے رہے ہم بول نہیں سکے آپ کے بالکل بہت سارے حقائق پر مبنی تفسریں ہیں میں نہیں اسے دس اگری کرتا لیکن جب پاکستان کی بات کرے گا کوئی سار باتیں پر سلام بس آپ ایک اگلے دن نمبر دو جب پاکستان کے عوام اور فوج اور ججوں کا ساتھ کڑا ہوگا سلام اتضاد احصر صاحب کو کوٹ کرتا ہوں بڑی چی بات کی کسی نے کہا کہ دیکھیں جی سیبل سوسائیٹی المعروف شغل سوسائیٹی ساری کی ساری ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کر فلان جمہوریت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑی خوبصورت بات ہے جو بھی جمہوریت کی کرتا ہے مگر ذرا غور سے دیکھ لیے کریں یہ بات کر کون رہا ہے یہ بات کیا کون رہا ہے آج ڈیموکریسی کی بات وہی مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور نمبر تین جو بھی کراچی میں عمل بھائی چارہ اور یک جہتی اور بلائی اور کراچی کے دو وقت کو تر سے ہوئے روٹی کو تر سے ہوئے عوام کے لیے روزگار اور تحفظ میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہم دربی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یہ پھر اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں نہیں بلکل وہ صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی فاضح پر رکھتے اور انشاءاللہ کراچی میں عمل بھی رہے گا اور وہاں روزگار بھی ملے گا پھر یہ پھر یہ پھر پھر یہ نہیں رہیں گے وہاں پہ اور گندگی بھی صاف ہوگی اور وہ گندگی بھی صاف ہوگی جو آپ کہہے ہیں یہ بتے والے کچھ نہیں کر پائیں گے چھوڑیں نہیں کریں گے وہی کریں گے یہی چلان کلے گے جیل سے لوگوں کو نکال کے لے آتے ہیں الیکشن لڑوا دیتے ہیں میں نہیں اگری کر جو بندہ دشمن کے جنٹوں سے مو موڑے سر ماتھے پر جو کلمہ حق کہے جابر سلطان کے سامنے اسے پوچھ کے نیکون صاحب جو لابیو ہے مطلب یہ کیا یار لوک ایک دیر ہسٹری دے دیں ان کا کوئی میٹا موپسز ہو گیا ہے کوئی بدل کے رہ گی ہر چیز دنیا بدل کے رہ گی ہے ان کی کراچی کے عوام کی عالت دیکھیں کتنی دولت وہ پیدا کرتے ہیں اور ان کا عشر کیا کیا ہوا ہے انہوں نے ساری حکومتوں میں ان کے ساتھ تھے آج سارے کہتے ہیں مکٹھے ہو کے آگے ہیں ہاں مسلط کر دیں یہ نہیں آپ نے وہ سارا پروگرم ختم ہوتا ہے مطلب ہے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک ہفتے سے جب سے بی بی سی کے انٹیویو کے بعد میاں نواز شیف نے کوئی بیان نہیں دیا کوئی پوریز جپے گے نہیں یا رب کیا آپ دیکھیں روزانہ جا رہے ہیں سمن جا رہے ہیں کل سمن جا رہے ہیں تو کیا چلیں باقی کل ڈسکس کریں گے ناظرین تینکیو فر وانچنگ آس تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے